بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سردار حق کو جاننے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام کر حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ وہاں فیصلہ کیسے کرو گے میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اگر وہ فیصلہ قرآن مجید سے آپ نہ سمجھ پاؤ تو پھر کیسے کرو گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تعاید کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری سنت میں سے بھی نہ ڈھون پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے میں نے عرض کیا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے یوں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاسد کو یہ توفیق بخشی کہ اس نے حق کو پہچان لیا ناظرین اکرام آج ایک ایسے عظیم عاشق رسول کے تذکار پاک ہم کریں گے جو بارگاہ رحمت کل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش تھے مفسر تھے محدث تھے شاعر تھے عدیب تھے خطیب تھے اور سب سے بڑھ کے جو ان کا وصف تھا وہ محافظ ناموس رسالت سالت تھے اور مجاہد عقیدہ ختم نبوت تھے قادری چشتی نظامی اور سابری فیض کے قلزم تھے جن کے سینے سے یہ جو فیض تھا یہ برہ صغیر میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم جو تھا وہ علوم معرفت کے انہوں نے دریاب بھائے اور لوگوں کے قلوب کو سہراب کیا زمانہ طالب علمی میں جب یہ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو پکارا کرتے تھے وظائف کے دوران تو سیدنا عبدالقادر جلانی غوث آزم ان کو جواب عطا فرمایا کرتے تھے جب وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے تو خود صاحب حدیث سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کرم فرمائی کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو جو حدیث کے مطالب ہوتے ہیں وہ خود سمجھا دیا کرتے تھے جن کی سنت موقدہ ایک غیر موقدہ سنتیں ایک دفعہ چھوٹ گئیں تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب تلبی ہو گئی تھی اور اشارت فرمایا کہ ہمارے لیے تمہارے لیے بھی کیا ہماری سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق ہے ناظرین اکرام یہ حرستی وہ تھی جن کو حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ سلیمان تونسوی کی بارگاہ سے فیض ملا تھا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رامت اللہ علیہ نے خود ان کو خلافت عطا فرمائی تھی مختلف سلاصل کی اور فرمایا تھا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ وہاں سے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے جس کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے خطب نبوت کے خلاف اٹھنے والی برے صغیر میں ایک بہت گھمبیر سازش جوتی اور خوفناک سازش جوتی اس کے مقابلے کا حکم آپ کو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا تھا اور آپ کی دینی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب جسد دلیب سنگھ نے ملون راجپال کو بری کر دیا تھا مقدمے میں تو آپ نے واصرہ ہند کو احتجاجی تار بھیجا تھا اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ اپنے ہزار اختلاف کے باوجود ناموس رسالت کے محاذ پر یک جان ہو کر لڑے گی اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی جنگ بلکان اور جنگ ترابلس میں ترکوں کی جی کھول کر مدد کی حتیٰ کہ جتنا مال گھر میں تھا وہ بھی دے دیا چندے میں جو خواتین کے گھر کے سنیری زیورات تھے وہ زیورات سارے فروخت کر کے چندے میں دے دیئے حتیٰ کہ استبل کے جو گھوڑے تھے سواری کے وہ بھی آپ نے چندے میں دے دیئے اور پھر آپ کا عالم یہ رہا کہ بہت الوجود اور بہت الشہود کی ایک بحث برے سغیر میں اہل علم اور صوفیاء کے درمیان چال لی تھی آپ نے اس بحث کو بہت خوبصورت طریقے سے سمیٹا جس کی تفصیلات تو میرے آج جو سکولرز رات ہے اس پر گفتو کریں گے آپ رفا ہے بہت الشہود ابتدائی سلوک ہے اور بہت الوجود انتہائی مقام اور کمال ایمان ہے اور یہ اخص الخواس جو ہوتے ہیں ان کا مشاہدے کی بات ہوتی ہے اور ناظرین اکرام پچی اگست انیس سو کو وہ مارکہ بفا ہوا جس نے پھر ایک طرح سے میدان بدر کی یاد تازہ کر دی یا وہ یاد تازہ کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ شاعر آئے تھے کہ آپ لائیں اپنے شعراء کو ہمارے مقابلے میں اور پھر حسان بن صحبت رضی اللہ عنہ کو کس طرح فتح ہوئی اور دیگر صحابہ جنہوں نے وہاں کلام پڑھا تھا کہ اس دن حق و باطل کا ایک برے سگی میں بہت بڑا مارکہ پیش آیا جھوٹے مددی نبوت نے چیلنج کیا ہوا تھا مبائلے کا اور آپ نے وہ چیلنج قبول کیا اور وہ پھر شخص جو تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اس میں خاص بات یہ تھی کہ امت مسلمہ کے تمام جو مسالک تھے وہ سب متفقہ طور پر اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے حضرت پیس سید میل اشاہ گول بھی رحمت اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا اور اسی لئے ناظرین اکرام میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ناموس رسالت کی تحریک وہی کامیاب ہوگی جس میں تمام مسلمانوں کے جو مسالک ہیں وہ اکٹھے ہوں گے مسلمانوں کے تمام گروہ اکٹھے ہوں گے یہ جو ڈیرڈ انٹ کی مساجد لوگ بنا لیتے ہیں یہ دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تحریکوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اکل و فکر سے آری دانش و حکمت سے آری لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں انیس سو چھوہتر میں جو ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوئی تھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ختم نبوت کو آئینی تحفظ دیا گیا تھا اس وقت تمام امت جو تھی وہ متحد ہو گئی تھی اس وقت بھی ضرورت ہے کہ امت کو اتحاد اور متحد ہونے کی بے پناہ ضرورت ہے آج بھی ناظرین اکرام ایک عام مسلمان جس کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عشق کی نسبت حاصل ہے چاہے وہ کتنا ہی عملی طور پر کمزور ہو اس کو کیفیت وہی پیدا ہو جاتی ہے جو علامہ اقبال کو ہوئی تھی کہ آج سکھ متراندی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینہ نے لائیاں کیوں جھڑیاں اور علامہ نے جب یہ سنا تھا تو واقعی ان کی آنکھوں سے جھڑیاں لگ گئی تھی آنسوں کی سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ حقین کتھے جاڑیاں یہ وہ نات ہے جس کا تاثر سو برس کے بعد آج بھی جب کوئی عاشق سنتا ہے تو اس پہ وہی کیفیت تاری ہو جاتی ہے یہ تاثیر جو ہے اس کے پیچھے وہ عمل کی قوت ہے وہ عظیم عاشق رسول تھے فلا فلہ کی منزل پہ وہ جو تھے فائز تھے اور پھر ان کو جو فیضان تھا وہ کلیر شریف بھی انہوں نے حاضری دی اور عظیر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور پاک پتن جب جاتے تھے تو آپ کی ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہتے ہیں یہاں تک آپ کی کیفیت ہوتی تھی کہ ایک دفعہ نات کا کوئی آپ شیر سن رہے تھے اجمیر شریف میں تو اتنے خوش ہوئے جب اس آدمی نے نات کے اشار پڑے عربی میں کہ اس کو پہلے پیسے دیے اور پھر اپنے گوڑے جو تھے سواری کے وہ بھی اس کو عطا کر دیے وہ یہ عشق رسول تھے علمی طور پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور آپ کا وہ مقام تھا کہ علامہ اقبال نے بھی بعض بہت دقیق جو مسائل تھے تصوف کے اس میں آپ کی طرف رجوع کیا اور یہ لکھا کہ میری نگاہ اس وقت آپ کی طرف ہی اٹھتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے شمس الہدایہ اور سیف چشتی آئی جب میں نے یہ پڑی تھی تو میں نے کہا کمال کے آدمی تھے زبان بھی اللہ نے سیف زبان بنایا تھا اور قلم بھی سیف قلم تھے وہ ان کے قلم نے بھی تلوار سے بڑھ کے کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی افاظت اور دینی غیرت جو تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہی اساسہ اس امت کا ہے جس نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموس باقی ہے آپ کی عزت حرمت باقی ہے تو یہ امت باقی ہے خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچا تو دنیا میں کسی کو عزت نصیب نہیں ہو سکتی دنیا میں مسلمان جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتے اسی لیے پاکستان کی بقا میں بار بار دور آتا ہوں پاکستان کی بقا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے وابستہ ہے اور آپ کی کرامات ناظمی اکرام تو حد تواتر کو پہنچ گئی ہوئی ہیں اور یہ جو اسلام آباد کا شہر ہے یہ بھی آپ کی ایک پیشکوئی جو تھی اس کا واضح ثبوت ہے آج حضرت پیر سید محلی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے علمی عظمت آپ کی کرامات آپ کا زود و ورہ آپ کا تصوف میں سلسلہ جو ہے اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تین سکولر ملک صفحہ اول کے موجود ہیں میرے پہلے میمان ہیں ڈاکٹر محمد نوید عظر نوجوان سکولر ہیں اُڈ کے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیرہ مجامی صاحب آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف اور خاص طور پر وحت الوجود پر بڑا آپ نے کام کیا ہے نوجوان سکولر پروفیسر بشارہ صدیق ازاروی آپ تینوں سے واقع ہیں آخر میں میں پروفیسر محمد خان چشتی سے آپ کو انشاءاللہ پیر میرلی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام بھی سنوا ہوں گا میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نوید عظر سے جی ڈاکٹر صاحب پیر صاحب کے کچھ اشارات میں نے دے دی تارف آپ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گولڑا کی زمین کتنی مسعود ہے خطہ جود ہے یہ نصیر الدین کا نہیں کلام سابزادہ نصیر الدین نصیر صاحب کی منقبت کا ایک بند ہے گولڑا کی زمین کتنی مسعود ہے خطہ جود ہے ہر آیاز اس کا ہمدوش محمود ہے خطہ جود ہے آج پایا ہے برجیس و کیوان کا مرحبا مرحبا آلہ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہ تصوف کے وہ فرد فرید ہیں جنہوں نے چودویں صدی میں تصوف کے وقار اور اعتبار کو برقرار رکھا سبحان اللہ آپ اٹھارہ سو ستاون کے دو برس بعد پیدا ہوئے جب اسلام تصوف اور عشق رسول کو برے صغیر سے ختم کرنے کی پلانٹیڈ اور فنڈڈ کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سو انسٹھ میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو پیدا کر دیا جو وہی دور ہے جس میں امام عامد رضا بریل بھی آئے ہیں جی ہاں وہی دور ہے کمال ہے عشق رسول کی دونوں جو تھے تنے بڑے موبر ان ہستیوں کے باطن میں اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا اور انہوں نے اسلام کی نشت ثانیہ میں نمائن کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ مادنیات کی طرح ہوتے ہیں خزانوں کی طرح ہوتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کے خزانے زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں تو زمین کے نیچے جس طرح سونا چھپا ہوا ہے چاندی چھپی ہوئی ہے کہیں تانبہ ہے کہیں پیتل ہے کہیں لوہا ہے اور کہیں کچھ بھی نہیں اسی طرح انسان بھی اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے کچھ بہت عالی درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ کم تر ہوتے ہیں کچھ سونے کی طرح قیمتی ہیں کچھ پتھروں کی طرح بھی ہو جاتے ہیں کچھ کچھ بھی نہیں پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں بلہم ادل کی طرف آپ کا اشارہ ہے بلہم ادل بھی فرمایا اور فرمایا اللہ کے ہاں بطرین جانور وہ ہیں الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بطرین جانور وہ ہیں جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور اکل سے کام نہیں لیتے جو اسلام کی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے اور ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اکل سے پیدل ہیں صحیح تو حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے حضرت غوث پاک کے جو منجلے بیٹے تھے سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی اولاد میں سے تھے اچھا رزاقی ہیں جی ہاں رزاقی تھے اور گیلانی سید تھے نجیب ترفین سید تھے اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے خاندانی عقابر کو آپ کی بشارہ دے دی گئی تھی آپ کے والد محترم سید نظردین المعروف عجی صاحب عجی صاحب والد کو کہتے ہیں پوٹوہاری زبان میں وہ بڑے زہد و تقویٰ والے بزرگ تھے اور بڑے صاحبے کشو کرامت تھے پہلی بیعت بھی ان کی اپنے والد سے تھی ان کی بیعت جو تھی اپنے ماموں سے تھی لیکن وظائف کو جو تھے چشتیا سلسلے کے حضرت بیر ملن شاہ صاحب سے اپنے والد کے ماموں کے بیعت تھے والد کے ماموں کے بیعت ٹھیک ہے میرے ذہن میں ہوئی تھا تو عجی صاحب نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر پر کوئی روزہ تعمیر نہ کیا جائے اور مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں آزان کی آواز میرے کانوں میں آتی رہے تو مسجد کے پروس میں ہی آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کے جو عجی صاحب کے مامو جان تھے ایک فضل دین صاحب وہ بھی بڑے صاحبے کشو کرامت تھے اور یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے اس دنیا میں تشریف لانے کی بشارات کو جانتی تھے اچھا جی اپنا جامی صاحب وہ فضل دین کلیامی رامت اللہ لہجے تھے ادھر بھی حضرت بہت جاتے تھے ان سے بھی بڑا تعلق تھا بڑا تعلق تھا فضل دین کلیامی صاحب علمی طور پر آپ کا بڑا کام ہے بس بیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جب آپ تذکرہ پڑھیں اور آپ کی سوانیں پڑھیں تو آپ بنیادی طور پر ان چنیدہ اشخاص مہتے تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو تو چن لیتا ہے اور بعض لوگوں کو سیدھے راہ کی ہدایہ دیتا ہے حسن اللہ یجتبی یہ بقیت اس انتخاب میں سے تھے اللہ یجتبی من یشاہ و یہدی الیہ من یونیب آپ مادرزاد ولی تھے اور آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی کافی شواہد بھی ہیں تو پھر آپ نے جب تعلیم و تربیت کے تمام مراحل مکمل کر دیئے تو آپ سے مجددانہ شواہد بھی بڑے ظاہر ہوئے ہیں یعنی آپ کو چودویں صدی ہدری کا مجدد بھی کہا گیا ہے وہ گواہیاں آپ کا علم آپ کا تقوی آپ کا رسوخ آپ کی ولایت اور آپ کا وقار اور دینی احیاء کے آپ کے مظاہر یہ بھی بہت زیادہ تھے ان میں سے چند ایک میں دیان کرتا ہوں آپ کی ولادت سے پہلے ایک مجدوب اکثر آ کر آپ کے وہ گھر کے سامنے اس علاقے میں اسی علاقے میں سوئے رہ دیتا تو لوگوں نے جب کہا کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں تو ان سب کو علم تھا کہ یہ مجدوب ہے تو ان نے کہا جی یہاں ایک بہت بڑا ولی ایک کام میں لائے گا میں اس کی زیارت کے لئے آتا ہوں جس رات آپ پیدا ہوئے صبح پھر اس نے کہا جی مجھے ذرا دکھا دیں اس نے آپ کی ہاتھ بھی چومیں پاؤں بھی چومیں اس کے بعد کسی مجذوب نے دوبارہ اس کو وہاں نہیں دیکھا یہ ایک بہت بڑی گوئی تھی اس کے بعد جب آپ چار سال کے تھے تو ایک دفعہ وہ پڑھنے جاتے تھے اس وقت آپ کہیں دھوب میں سوئے ہوئے تھے آپ کے جو والے صاحب کے مامو جی تھے نظیر الدین صاحب جو آپ کے پہلے مرشد بھی تھے وہ چادر لے کر کافی دیر اوپر کھڑے رہے اور لوگوں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنے ہیں بڑی عمر کے بزرگ رہ سیدھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں نیچے پتنی کیا چیز ہے تو لوگوں نے جب آ کر دیکھا کہ پیر محر علی شاہ سے بھر بھی چھوٹے سے بچے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں اور اوپر دھوب پڑے تو آپ چادر لے کر اس لئے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا لوگوں کو خبر نہیں یہ ایک زمانے میں اتنا چمکتا ہوا سورج بنے گا کہ پوری دنیا جانے کی وہی چمکتے ہوئے سورج کی نشانیاں آپ نے دیکھا کہ جب ایک جوٹے مدیہ نبوت نے جب علمی ہیلے اور بہانے کر کے لوگوں کو شکنج میں قصا ہوا تھا تو آپ نے اس کو ایسی ٹیکنیکل جگہوں سے پکڑا کہ وہ ہل کرائے گیا آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا پروگرام اٹھارہ سو نوے میں بقائدہ مکہ اور مدینہ کی حدود میں رہائشک بن گیا تھا آپ حاج کے لئے گئے تھے تو حاجی مداد اللہ مہاجر مکی سے جب آپ کا رابطہ ہوا تو حاجی صاحب نے آپ کی پیشانی کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ یہاں رہنے کا پروگرام بنا رہا ہوں نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقدر دیا ہے کہ اس جوٹھے مدینہ جس علمی مکاری کے ساتھ دلائل کٹھے کی ہیں اس کا دفاع صرف آپ کے ذمہ ہے تو آپ وہاں واپس سے لے جائیں آپ اگر چوپو بھی بیٹھ رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا روحانی تسلو دے گا کہ وہ پنپ نہیں سکے گا تو یہ جو جوٹھا مدینہ نبوت تھا اس کی ساری کارگزاری کو آپ نے نچوڑا آپ نے سب سے پہلے یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں لیکن تہدیس نعمت کے طور پر ڈاکٹر نوید کو بھی آج میں پہلی دعا بتانے لگا ہوں انیس ایک آنوے میں میں بھی جب نوے میں گیا تھا عمرے کے لیے تو یہی ارادہ کھر کے گیا تھا کہ اب میں نے واپس نہیں جانا میں ادھر ہی رہوں گا بچوں کو واپس بھی دوں گا اور میں مدینہ منبرہ ایک بزرگی نے آکے اسی طرح کی بات کی اور اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرا کیا تعلق کیا میں کس سطح کا آدمی ہوں میں واپس آیا تو وہی جھوٹے مدیع نبوت کا سو سالہ جشن جو تھا وہ کیس دائر ہوا تھا آئی کورٹ میں اور پھر اللہ کے فضل سے میں نے وہ آرگو کیا کئی روز تک اور اس میں کامیابی لی وہ آئی کورٹ کے یعنی جو ہے وہ فیصل جاتے اس میں پیڈی ڈیو میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ مطافی ایکزیکٹ وہی جو کہا یعنی لفظوں کا بھی کوئی فرق نہیں تھا تو میں اس سے کہہ رہا ہوں اگر مجھے یہ چون کہہ رہے کہ تم واپس جاؤ جی ارشاد بہرحال جب آپ واپس تشیب لئے تو جو کچھ مناظری جیتے تھے کچھ اس طرح کے شواہت تھے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مقبول بھی ہو چکا تھا اس جوٹے مدیع نبوت نے پہلا جو رستہ گنجائش کا نکالا جس کو لوگ نہیں سمجھ جائے وہ مثل مسیحی کے راستے سے گھوسنا جاتا تھا تعویل تعویل کی آپ نے اس کے رد میں ایک شمشل ہدایہ کتاب لکھی اور شمشل ہدایہ کتاب لکھنے کے بعد اس سے اس کا جواب دینے کا مطالبہ کیا جوٹے مدیع نبوت صاحب کو آپ نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کے لیول کا بندہ مجھے آپ کلمہ توحید کا مانہ بھی اگر سمجھا دیں تو میں آپ کو بہت بڑا بندہ سمجھ لوں گا آپ کے علم کا کوئی لیول ہی نہیں ہے اور آپ نے ایک بہانے تراش کے کہ اپنے آپ کو اس دعوی نبوت کے اس سطح پر لہ رہے ہیں پھر ان کے کہنے پر ان کا ایک عالم جو ملازم تھا نور الدین حکیم اس نے بارہاں ٹیکنیکل مشکل سوالات کر کے آپ کی طرف بھیجے اور اس نے چیلنج کیا کہ یہ پورے پاکستان من کا کوئی جواب پورے ہندوستان دیری سکتہ وہ آپ نے جوابات دیے اور آپ نے جوابات دینے کے بعد بھی آپ نے تو یہ سوال کہ میں آپ سے صرف حقیقت موجزہ کی وضاحت مانگ گا ہوں حقیقت موجزہ مجھے بتا دیں اور اس موجزے کی منیاد پر یہ جو جوٹھے مدعے نبوت کی آپ تعیید کر رہے ہیں اس کا مجھے سپور دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غیصہ بس میں کوئی دور آئے نہیں کہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کمہ جہ چیسیت ہے اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور انہی میں سے ایک آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ بھی بہت دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے وہ اس حوالہ سے کہ آپ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی تھی وہ ایک روحانی اور علمی خانوادہ تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا صحوبتوں کو اور تکالیف کو برداشت کیا اور اپنے اس علمی سفر کو جاری رکھا جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو آپ نے اپنے خاندان میں ہی یعنی آفزہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عطا کیا تھا کہ جب ناظرہ آپ نے پڑھا ناظرے کی تکمیل کے ساتھ ہی قرآن مجید حفظ بھی آپ کر چکے تھے وہ زمانی آپ کو یاد ہو چکا تھا پھر ابتدائی کتب کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جو تعلیمی سفر آپ کر آ وہ خوشاب کے علاقے انگا میں آپ بہت عرصہ وہاں دیر تعلیم رہے اپنے استاد حضرت سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کے پاس جو سیال شریف کے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے آپ کی جو قوت حفظہ تھی اور تدبر اور زیانت تھی اس کا علم یہ تھا کہ آپ کے استاد نے کتاب کی عبارت یاد کرنے کا حکم آپ کو دیا جب آپ نے وہ کتاب دیکھی تو اس کتاب کے اندر اس عبارت کو دیمک لگی ہوئی تھی اور وہ عبارت وہاں موجود نہیں تھی تو آپ نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ عبارت تو اس میں آئی نہیں میں یاد کیسے کروں گا تو انہوں نے آپ کے جو ایک مقام تھا اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو یہ عبارت آپ سے سننی ہے آپ اس کو یاد کریں تو آپ ایک جنگل میں چلے گئے درخت کے نیچے کتاب کھول کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ عبارت تو یہاں نہیں ہے لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے اسی وقت ایک سبزی مائل عبارت درختوں میں ظاہر ہوئی آپ نے اس عبارت کو یاد کیا دوسرے دن اپنے استاد کو سنایا وہ نسخہ اصل اس کتاب کا اولپنڈی سے مگوا کر استاد صاحب نے دیکھا وہی عبارت جو حضرت پیر صاحب نے سنائی تھی وہ اصل کتاب میں موجود تو یہ ایک آپ کا علمی مقام پھر آپ جو تفسیر بیزاوی اور حدیث کے جو دیگر علوم تھے ان کے لئے آپ نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس وقت کے ایک مولانا احمد حسن جو محدث تھے ان کے پاس کانپور میں آپ گئے اور ان سے کہا کہ میں حدیث کے سبق پڑھنا چاہتا ہوں وہ آج کے لئے روانہ ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں دو چار سب اگر آپ کو پڑھا بھی دوں تو اس سے کیا ہوگا تو آپ کسی اور استاد کی طرف رجوع کریں تو آپ پھر علی گڑ مولانا لطفاللہ علی گڑی رحمت اللہ علیہ جن کے ساتھ آپ کی بڑی عقیدت بھی تھی سہارنپور بھی آپ پڑھتے رہے ہیں جی بلکل وہاں بھی آپ کے وہ جو دیوبندیوں کے بہت بڑے دیوبند مسئلک ہے مولانا محمود الحسن احمد علی سہارنپوری ان سے پڑے محمود الحسن بھی انہی سے پڑے وہ بھی انہی کے شگر تھے حضرت صاحب بھی انہی کے شگر احمد علی سہارنپوری بہت بڑی علمی شخصیت جب آپ احمد حسن کانپور وہاں حاضر ہوئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کو میں دو چار سب اگر پڑھا ہوں بھی تو کیا فائدہ اس کے بعد جب حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا منکرین ختم نبوت کے خلاف کام دیکھا شورت دیکھی پھر آپ کی تصانیف دیکھی تو اس وقت وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش ایک سبق میں بھی مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو پڑھا دیتا اور پھر انہوں نے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا اور پاک پتنا کر حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملے اور وہاں بھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک سبق آپ کو پڑھا دیتا تو میرے لیے عزاز ہوتا کہ میں آپ کا استاد ہوں اور میں نے ایک سبق آپ کو پڑھایا دیکھیں ناظرین اکرام ایسے شاگرد ہی ہوتے ہیں جن پہ استادوں کو ناز ہوتا ہے اور پیر میلی شاہ رحمت اللہ انہی میں سے تھے آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا آپ کا جو تھا مقام اس میں کیا تھا اور فناف رسول کی منزل پہ آپ تھے یہ ہماری گفت کو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکرام ڈاکٹر نبید عزر صاحب علامہ اقبال نے بھی مسائل میں رجوع کیا لیکن آپ اس وقت جو تھے عالم استغراق میں تھے کافی آپ کی عمر ہو چکی تھے وحدت الوجود کے مسئلے میں علامہ اقبال پریشان تھے تو انہوں نے خط لکھا حضرت پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو شیخ اکبر کی کچھ کتابوں کے بارے میں شیخ اکبر کے بارے میں حقیقت زمان کی گفتگو جی جی انہوں نے فرمایا کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں کوئی لیکچر دینے کے لیے تو یہ جو چند سوالات ہیں یہ میں آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ دیر سے آئے ہیں تو اس وقت آپ استغراق میں چلے گئے تھے اور زیادہ توجہ فلسفیانہ مسائل کی طرف نہیں دے سکتے تھے علم اور حکمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں محفوظ کر دی آپ برسگیر میں ایک ممتاز شخصیت کے حامل ہیں یعنی مولانا لطفلہ علی گری رحمت اللہ علیہ استاز القل کے لقب سے جانے جاتے ہیں ان کے پاس گئے اور عرصہ دراست تک ان سے تحصیل علم کیا اور وہاں سے جب فارغ ہو گئے اور آ کر مسند ارشاد پر متمکن ہو گئے تو حضر بابو جی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ہندوستان کے سفر پر گئے آپ کے بیٹے تو ان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور میرے والدے محترم کے استاد ہیں تو میں ان کی بھی زیارت کرتا چلوں تو علی گری آئے مولانا لطفلہ علی گری کی زیارت کے لیے اور خادموں سے کہا کہ بتانا نہیں ہم گولڑا سے آئے ہیں بس قدموں میں بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھے انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں کہنے لگے کہ راولپنڈی کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں سے آئے ہیں تو خادم کے مو سے نکل گیا گولڑا سے آئے ہیں تو وہ بڑاپے کے عالم میں تھے مولانا لیکن کہنے لگے وہاں میرا ایک عزیز رہتا ہے تم اس کے بیٹے ہو انہوں نے ارز کیا جی میں بیٹا ہوں تو نہایت شفقت فرمائی بابو جی رحمت اللہ علیہ پہ اور بڑے غم کے ساتھ کہنے لگے کہ وہ تو ہمیں بھولی گئے ہیں انہوں نے تو ہمیں بھولائی دیا ہے تو بابو جی پہ خاص کیفیت تاری ہوگی اس جملے سے واپس جب تشریف لائے اور آلہ حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ سے واقعہ کا ذکر کیا تو ان پر بھی ایک کیفیت تاری ہوگی کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے تحائف لیے اور استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر کئی روز تک ان کی خدمت میں رہے اور بڑے علمی مسائل جو تھے ان پر گفتگو ہوتی رہی اور ایسی گفتگو ہوئی کہ حاضرین سامین اس سے لطفاً دوز ہوئے اور پورے ہندوستان میں اسی دھوم پڑ گیا اور بیعت آپ کی اور روحانی مقام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب انگا میں آپ زیر تعلیم تھے یہاں پاکستان کے علاقے میں زلہ خوشحاب میں تو مولانا سلطان محمود انگوی چونکہ ان کے مرید تھے اور سال میں کئی مرتبہ حضرت شمس العارفین کی خدمت میں شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بائیس کو اس کا کہتے ہیں فاصلہ ہے انگا سے سیال شریف کا لیکن راستے میں کئی جگہ قیام ہوتا اور دسر تدریس کا سلطہ جاری رہتا یہ کاسمی صاحب ہمارے شاہر جو تھے احمد ندیم کاسم بھی انگا سے تھے بڑا مردم خید اور سرسبد و شاداب علاقہ ہے وادی سون سے کیسر ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا تو حضرت سلطان محمود رحمت اللہ علیہ جب جاتے تو آپ بھی ساتھ ہوتے تو وہ جو ملاقاتیں تھی حاضریاں تھی وہی بیعت پر منتج ہو گئیں اور آپ نے حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بیعت کر لی جو اس وقت بررسگیر کے اکابر مشایخ میں سے تھے کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ میں کوئی جچا نہیں جچا ہی نہیں حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی سے جب ملاقات ہوئی نا عرب میں عرم شریف میں تو انہوں نے خود متوجہ ہو کر آپ کو اپنی نسبت عطا کرنی چاہی تو آپ متعلے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگرچہ مجھے حاجت نہیں ہے لیکن چونکہ آپ بخوشی مجھے کچھ حطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں لے لیتا ہوں آجی دادورہ محاجر مکی بیجی کیا آدمی تھی بہت عصیب شخصی ہے جامی صاحب تصوف اور یہ سمجھائے نا واتو شہود اور واتو الوجود اور فتوحات مکیہ خاص آپ کے متعلیہ میں رہتی تھی پیر محرل شاہ صاحب کو اللہ تعالی نے تین چیزوں کا بڑا جامع بنایا تھا عقیدے کی ہر بحث پر آپ کو رسوخ تھا اس کی جزیات جزیات تک اس کے علاوہ عمل اور تقویٰ کے بیسے وہ بہت بڑے پہاڑ تھے تیسرا ولایت اور روحانیت کے تسلسل کی وہ روحانی اور نسبتی تاثیرات کے بھی آپ حامل تھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں پیر محرل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صرف چہرہ دیکھ کر اسلاف کا ان کو نکشہ یاد آگیا اتنا وقار اتنا اعتماد اور اتنا پر حیبت اور پر جلال اور پر کشش چہرہ غوث العظم سے بڑا تعلق تھا بڑا تعلق انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو پوچھ کے کسی بارگاہ سے تو جھوٹے مدیع نبوت کیا ہو کسی قبر پہ چلتے ہیں بلکہ بہت سارے واقعات میں مشابیت بھی ہے شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال گیا تھا تو میں علم القلام میں بڑی دلچسپی لیتا تھا میرے جو ماموت تھے جو ان کے مرشد بھی تھے وہ مجھے حضور غوث پاک کی مجلس میں لے کر گئے اور ان کو کہنے لگے یہ علم القلام اور اکل فلسفہ اور عقیدے کی یہ ان میں بڑا تعلق پیدا کرتا انہوں نے آپ کے سینے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا اس کے بعد کہا آپ بتائیں کہ کیا آپ جانتے ہیں اسی طرح عطا محمد بندیالوی گولڑوی جو ہمارے برے سگیر کہ وہ جید علماء میں سے تھے وہ کہہ دیتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی ان کو میں نے سنا ان کی موجودی میں نے تقریریں بھی کچھ گئے وہ علم کا فلسفہ کا اور میرے خانم دکیق پیسوں کا ایک بڑا پہاڑ تھے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ولایت کی باتیں اور تصوف کی باتیں ہم کتابوں میں تو سنتے تھے لیکن اس پہے کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں تھا ان کو کسی نے کہا کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی ملیں اور کوئی مناظرہ بھی کریں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھا تو میں تو بالکل خالی ہو گیا انہوں نے پوچھے ساری منطق بھی ہمارے جاتا رہا وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا میں تو آپ کا مرید ہونے آیا ہوں یہ حضرت صاحب کے جلال اور کمال کا رخ تھا اللہ تعالی نے تصوف میں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی گھٹھی جیس طرح شیخ اکبر کے بارے مشہور ہے وہ بارہ سال کے عمر میں تصوف کے عدد ترین مباعث کو جانتے تھے اور اس زمانے میں بھی وہ امام غزالی کی بعض مکاشفات پر بھی کلام کرتے تھے آپ نے چالیس سال کے عمر میں وحدت الوجود وحدت شعود اور اس طرح کی عدد بیسو پر کلام کیا یہاں ہندوستان کی حدود میں کتاب لکھی گئی کلمت الحق وہ وحدت الوجود کا وہ غلوب پر مبنی نظریہ جس کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کا جواز بتوں کو این خدا کہنا اور یہ خارجی کائنات کو اس طرح سمجھنا کہ یہ این اللہ ہے اس پر یہ کتابیں وہ انہوں نے لکھی اور وہ چونکہ بنیادی طور پر بھی فخر الدین تہلوی کے خلیفت ہے لیکن آخری عمر میں چونکہ مجزوب ہو گئے تو وہی مجزوبانہ رنگ میں کتاب لکھی ہوئی تھی اس کتاب کے رد میں بہت سارے علماء دیوبند اور بشائق کوشش کر رہتی کہ ہم اس کتاب کا رد لکھے ہیں لیکن جب بھی وہ کلم اٹھا دے لکھا کچھ نہیں جاتا تھا جب پیر میل علی شاہ صاحب کے اس بات کا علم ہوا کہ یہ شاید نادان وہ جو مجزوب بزرگ ہے اس کی کہیں توہین نہ کر بیٹھیں اور اس کے عبارتوں کا صحیح محل مطایر نہ کر سکیں تو پھر آپ نے کتاب لکھی چالیس سال کی عمر میں تحقیق الحق فی کلمت الحق یہ جو کلمت الحق والی کتاب ہے اس کے اندر حقیقت والی باتیں کونسی ہیں اور کونسی وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ بزرگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے ہیں وحدت الوجود بنیادی طور پر دو جگہوں پر پیش آتا ہے ایک وحدت الوجود تو پیش آتا ہے جب ایک ولی آدمی ذکر و اذکار مراقبہ اور مرشد کی توجہ کے تحت جب چلتا ہے تو جب یہ محبت الہی کے غلبے میں جاتا ہے تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ شعب و کوچ آئین اللہ ہے اور اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے یہ ابتدائی درجہ وحدت الوجود کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وحدت الوجود ہے اور اس کے بعد آتا ہے وحدت الشہود جب ولی مزید کامل ہوتا ہے یہ کہیں آپ خلطے مبس تو نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا آپ بالکل بلکل ٹھیک پہلے وحدت الوجود کا مرحل آتا ہے پھر وحدت الوجود ہے وحدت الوجود کا پہلے مرحل آتا ہے پھر وحدت الوجود آتا ہے پھر وحدت الوجود آتا ہے اچھا پھر دوبارہ آتا ہے دوبارہ آتا ہے صحیح رنگ کے ساتھ صحیح رنگ میں اور کامل ہوتا ہے کامل ہو کر تو وحدت الشہود یہ ہوتا ہے کہ نہیں بندے کوئی امتیاز ذات اور فرق کی جگہیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس فرق اور وحدت کا ایسا کمبینیشن بتایا جاتا ہے جو کامل ہوتا ہے اور اس کو وحدت الوجود کا ابن عربی بھی ٹائٹل دیتے ہیں اور پیر مہر علی شاہ سے بھی ٹائٹل دیتے ہیں بلکہ پیر صاحب یہاں وزاعت کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا وہ جو پہلا سٹیپ ہے بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کے وجہ سے اس کو وحدت الوجود سمجھ کر ابن عربی پر مولانا روم پر و علامہ جامعی پر تنقیدات کی جن میں وہ بڑے بڑے مشاہد کا نام بھی لے آتے ہیں اپنا بشارت کرامات آپ کی حد تواتل کو پہنچی ملکہ جی غیش صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کا جو علمی مقام ہے اور اسی میں آپ کی کرامات کا بھی ظہور لوگوں نے دیکھا آپ پندرہ سال عمر تھی جب آپ ہندوستان گئے اور علی گرڑ کا وہ مدرسہ جہاں آپ پڑھتے تھے اس کے والے سے یہ ایک دستور تہ پایا کہ اس مدرسے کا امتحان لیا جائے گا اور اگر یہاں تعلیم کا نظام ٹیک ہے تو اس کی فنڈنگ جاری رکھی جائے گی تو حضرت مولانا لطفاللہ علی گڑی رحمت اللہ علیہ نے اس پر پریشانی کا اظہار کیا کہ اکثر طلبہ لکھنا نہیں جانتے تھے تو حضرت پیر صاحب نے ان سے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہو تحریر ہو یا تقریر ہو امتحان ہم دیں گے اور اس کے لیے یورپ کے ایک عالم اور فاضل جو تھے وہ ممتہن مقرر ہوئے کہ وہ امتحان لیں گے اس امتحان سے ایک دن پہلے خود مولانا لطفاللہ علی گڑی رحمت اللہ علیہ نے امتحان لیا اور اقلیدس کا ایک مسئلہ طلبہ سے پوچھا حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے اس کا وہ جواب دیا جو کتاب میں تھا اس کے بعد خود اس سوال پر اعتراضات اٹھائے پھر ان کا جواب لکھا اور وہ لکھ کر جب اپنے استاذ صاحب کو دیا تو انہوں نے وہ جواب جو تھا وہ لفافے میں بند کر کے اس ممتہن کو بیجا اگلے دن جب امتحان کا وقت آیا تو وہ ممتہن نہ آئے انتظار کرتے رہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے امتحان لینے آنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ ان طلبہ کے امتحان لوں جو سوال پر اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں یعنی اس پائے کے اور اس قابل جو علماء ہیں انگا میں جب آپ تھے تو وہاں ایک بزرگ تھے جن کی شورت یہ تھی اور وہ کہتے تھے کہ ولایت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور اصل وہ کسیدہ غوثیہ کے عامل تھے یہ وہ تو نہیں وہ جو جس کی طرف دیکھتے تھے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا یہ اس طرف آپ کا اشارہ ہے جی غالباً وہی اور یہ کسیدہ غوثیہ کے عامل تھے جب یہ آتے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ان کے ہاتھ چومتے ان کا استقبال کرتے ایک دفعہ جب یہ تشریف لائے تو پیر صاحب بیٹھے رہے تو انہوں نے بڑے غصے سے پیر صاحب سے پوچھا کہ لڑکے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے تو ابھی میں کسیدہ غوثیہ پڑتا ہوں آپ نے فرمایا آپ کسیدہ پڑھیں میں کسیدے والے کو بلاتا ہوں جنہی جو بارگاہ غوثیت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا تو فرمایا کہ آپ کسیدہ شروع کریں میں ابھی کسیدے والے کو بلالیتا ہوں تو یہ آپ کے ایک روحانی مقام تھا دم کریں میں بھی دم کرتا ہوں دیکھتے ہیں کس کی شباہ ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی فاردہ چلو چلتے ہیں قبرستان میں اور جا کے ایک قبر والے کو تم کو مردے کو کھڑا اور ایک کو میں کہتا ہوں اللہ کی فضل سے بے اذنی اللہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں تو لوگوں نے بعض ان کے شاگردوں نے پوچھا بھی مریدی نے کہا درہ اتنی بڑی بات کہہ دیا آپ نے فہم میں ایسے تھوڑا کہہ دیا مجھے آپ کو بڑی بارگاہ سے اجازت لی اور غائش صاحب پھر آپ دیکھئے کہ دنیا سے جو آپ کی بے نیازی تھی یعنی وہاں ایک انگریز آئے جو ڈپٹی کمیشنر تھے اور انہوں نے دیاتی دوروں کے دریان وہاں پر کیمپ لگوایا اور اس خواہش یہ تھی کہ پیر صاحب خود ملنے مجھ سے آئیں گے پھر جب پیر صاحب نہ آئے تو کیمپ گولڑے کے اور قریب کیا کہ شاید یہاں پیر صاحب آ کر مجھ سے ملے آپ پھر بھی نہ آئے جب وہ چلے گئے تو انہوں نے چٹھی لکھی کہ آپ فلان وقت آ کر مجھے کوٹی پر ملے تو پیر صاحب نے جواب لکھا کہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو وہ بات نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا میں آپ کے پاس نہیں آوں گا تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خود اپنے گھار والوں کو لے کر حاضر ہوئے اور پیر صاحب کی کرامات بھی وہاں پر آپ نے دیکھی پھر دیکھئے کہ حضرت پیر صاحب نے زمانہ تعلیمی کے اندر جو آپ کا ایک خاندانی وصف تھا جود و سخا جو آپ دیکھئے کہ خانوادہ اعلی رسول میں سینہ در سینہ چلا رہا ہے وہ وصف بھی لوگوں نے دیکھا کہ جو معنی خرچ آپ کا وہاں جاتا تھا وہ آپ اپنے پاس رکھنے کی بجائے غریب اور نادار طلبہ کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس زمانہ تعلیمی کے بعد جب آپ سیال شریف گئے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایک تحقید کی تھی کہ آپ فتو آتے مکیہ کو ضرور پڑھیں تو آپ نے پتہ کیا تو بادار کے اندر صرف ایک کتب خانے پر وہ کتاب دستیاب تھی اور شرط یہ تھی کہ جو بندہ اس کتاب کا ایک صفحہ صحیح عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنا دے اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں کتب خانے میں روز آ کر کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے کتاب لے جا نہیں سکتا حضرت پیر صاحب گئے تو آپ نے ایک صفحہ کی بجائے کئی صفحات صحیح درست عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنائے تو وہ جو دکان کے مالک تھے انہوں نے وہ کتاب آپ کو پیش کر دی کہ آپ یہ لے جائیں اور آپ اس کتاب کو جا کر پڑھیں تو یہ آپ کا ایک علمی مقام تھا پھر آپ دیکھئے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو آپ نے صحیح چشتیائی شمسل ادائیہ لکھی اس کے ساتھ ایک اور فتنہ جو اس نے اس وقت سہر اٹھایا وہ منکرین حدیث کا فتنہ تھا اس فتنے کے خلاف بھی آپ نے صد باپ کا انتظام کیا اور وہ آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ آپ نے مختلف شہروں کے اندر حدیث کا درست شروع کروا دیا باولپور کے اندر ہمارے ہزارہ کا علاقہ ہے بفا وہاں آپ کے شاگر تھے وہاں آپ نے درست عدیث شروع کروایا جی بلکل باولپور باولپور میں رہے وہاں بھی آپ نے حدیث کا درست شروع کروایا اور یہ طریقہ آپ نے شروع کروایا اور اس طریقے کے ذریعے آپ نے منکرین حدیث کا مقابلہ کیا اور چمکھی لڑائی آپ نے لڑی کہ جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے ان کے خلاف آپ نے اور ہر لڑائی میں وہ کامیاب ہوئے جی بلکل ہر لڑائی جی غازی صاحب آپ کی جازت سے وہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی تھی وحدت الوجود کے جو اگلا مرحل آتا ہے نا اس مرحلے میں وحدت کے ساتھ اور احکام اور امتیازات دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کی ہمارے مشاہد نے سمجھانے کے لئے تمثل کی شکل میں مثال دی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حقیقت پر رہ کر دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے وہ جو دہیہ قلبی ہیں یہ ایک تمثل ہے حقیقت جبرائیلی الگ ہے یعنی جب تمثل الگ ہے اور حقیقت جبرائیلی ہے لیکن چونکہ تمثل اسی حقیقت ہے تو وحدت ہے لیکن جب تمثل اور حقیقت کے احکامات الگ الگ ہیں ایسے تو شیخ اکبر کا وہ جو قول ہے ڈاک صاحب مجھے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ذات حق جتنا بھی نزول کرے وہ خدا ہی رہتا ہے وہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے اور جو بشر ہے وہ جتنا مرضی اروج کر جائے بچر بچر ہے اچھا میں سے اس پہ جی سید فاروق القادری جو انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے چار والیو میں لکھی ہے فتو آتی مکیہ کا ترجمہ جہاں وہ ڈیفیکلٹ تھے لیکن سچی بات یہ میرے یہ ہاتھ کھڑے ہیں میں نے فتو آتی مکیہ کے کتنے تراجم پڑے ہیں جتنے پوسیبل مل سکتے تھے لیکن اپنی سمجھ جب پہر کی کوئی صورت ہی ایسی ہے میرا خیال ہے وہ یہ علم کی بات ہی مشاہدے کی یہ مشاہدے کی بات ہے یہ تصوف کی کتاب ہے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ابن عربی پر سپیشلیزیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے بشرت ہے کہ اس کو کوئی پڑھانے والا ہے یہ کھرپان کی منازل ہے حال و کمالات کی بحثوں میں ابن عربی کو بقائدہ مشاہد کے چیشتی ہاں پڑھایا جاتا تھا اور یہ خاجہ فخر الدین دہلوی اور ان کے آگے جو اوپر دادہ مرشد خاجہ قلیم اللہ جہاں بادی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ وحدت الوجود کو سمجھنے میں سب سے پہلے لوائے جامع پڑھاتے تھے اور اس کے بعد فسوس علیکم کی شروعات اور فتوحات مکیہ کے چند مقامات پڑھاتے تھے یہ بھی ان لوگوں کو جو فنا فلہ کی بحثوں میں آ جاتے تھے اور حالاں وہاں ہوتے تھے چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بحث ہے کہ اولیاء کے سائے گم ہو جاتے ہیں اچھا یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا یہ پہلو بھی کچھ اولیاء میں چلا ہے اور پیر مرلشاہ صاحب میں بھی یہ تھا آپ پر جب حالت استقرار تاریخ ہوئی اور آپ نے مجہدے اور ریاضت اور وہ جب سارے مراحل تائے کر لیے تو آپ گھر سے بہر تشریف نہیں لیاتے تھے تو ایک مجزوب سویا رہتے تھے تو غلام حمد گھوٹ بھی صاحب یان کرتے ہیں جی وہ ایک مجزوب نے مجھے کہا کہ آپ کے پیر بہر کیوں نہیں آتے تو میں نے کہا کیا وہ نہیں کہا ان کا سایہ گم ہو گیا ہے ان پر پبندی لگ گیا کہ بہر نہیں نکلنا تاکہ لوگ اس رنگ کو نہ دیکھیں بہت شکریہ جامی صاحب آپ کا ڈاکٹر نوید حضر آپ کا بھی بشارت آپ کا ناظرین اکرام بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّقُ وَفَارِكُ وَفَارِكُ وَوَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِ ناظرین اکرام کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا مناسب رشتہ کے لیے یہ وظیفہ ہے سورہ سورہ تو نمل کی آیت نمبر باسٹ کا قصر سویٹ کرنے سے اللہ تعالی مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھیں حضر خواجہ محیم الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی دوستی اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ دشمن جانتا ہے بندہ بھی ان چیزوں کو دشمن جانے ناظرین کے ہم آج کے اخبار نائنٹی ٹو روزنامہ نائنٹی ٹو میں حضرت پیر شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑوی کا کے بارے میں آج بہت عالی مضمون ہے اور میں جیسے ارز کیا کرتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو گھروں میں اور اپنی خواتین کو یہ اخبار ضرور لگوا کے دے یہ وہ اخبار ہے جو اللہ تعالی کے فضل و قم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عشق اور محبت کا درست دیتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فاداری نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی حمد توفیق اور حالات عطا فرمائے ناظرین کرام وہ نعرہ جو گلی گلی گونج رہا ہے وہ ہم نے بھولنا نہیں ہے پاکستان کے لیے نعرہ لگانا ہے زوردار میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے ناظرین سامین مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم پروفیسر محمد خان چشتی سے حضرت پی میری شاہ گونج رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور کلام جو اقبال بھی سن کے مشہور ہو جاتے تھے اور اس شاہ کے ایک کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کلام آج ان سے سنیں گے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی چشتی صاحب حج سکمت ران دیودھے ریئے کیوں دلڑی اداس گھنے ریئے لون لون وچ شوق چنگے ریئے اج نے نا لائیاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جہاں نہ کھا سچ آکھان تے رب دی شان آکھان جس شان تھے شان آکھان سب بڑیاں یوتی کا ربوں کا اداس تسان فاتردہ تھی تھی پوری آس یسا لج پال کرے سی پاس یسا وشفا تو شفا سہی پڑیاں سبحان اللہ ماء عجیم ملکہ ماء احسانہ کا ماء عجیم ملکہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا سنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں عج سکمتران دی و دیری اج نے نا لائیاں کیوں جڑیاں